بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام پر فرنڈز فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ مظفرہ باسے پیچناسی کی طرف ہے تو انشاءاللہ جی ہم آج آپ کو جو ہے نا یہ پیچناسی روڑ جو ہے مظفرہ باسے اس کا سارا بیو پرائیں گے پیچناسی کا بھی جو ہے وہاں جو پوائنٹ ہے وہاں پہ پہنچ کے بھی آپ کو انشاءاللہ جی اس کا سارا بیو کرائیں گے تو اس سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ اگر جو دوست میرے چینل پر فرس ٹام آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ جی پیچناسی کی طرف جاتے ہوئے مظفرہ باد کا ویڈیو مظفر آباد کے سٹیڈیوم کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سٹیڈیوم پورے شہر کا ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ چتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے ویڈیو جو اور ماشاءاللہ خوبصورت ہوتا جائے گیا تو یہ جی پیچناسی جو ہے وہ تقریباً مظفر آباد سے آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے وہاں سے پورے مظفر آباد کا جو نظر آتا ہے یہ جی دیکھیں ائرپورٹ کا ویڈیو یہ تھوڑا اور اوپر جا کے پورے شہر کا ویڈیو جدھر ہے نیلم کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا ویڈیو راستہ تھوڑا سا انچائی پہ ہے پیچناسی انچائی پہ ہے اس لیے جو اے جی ایس گاڑی یہ ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں یہ ہماری اے جی ایس تو اس نے تھوڑی پرابلم کی اور تھوڑا دکھا بھی لگانا پڑا تو ہرال جی ہم پہنچ گئے اور یہ جو آیا جی پیچناسی کا پوائنٹ قریبا ہم پہنچ گئے ہیں پیچناسی کے پوائنٹ پہ جی بہت ہی خوبصورت پیارے ویو میں راستے میں یہ بہت ہی خوبصورت پیارا ویو فل چھوٹی کو پہ پیچناسی کے پیچناسی کے دربار ہے پھل چھوٹی کے اوپر ہے اس کے اوپر سے یہ سارے بھو بھو جی یہ جی دربار دربار کے چاروں اطراف جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیارے ویو ہیں اس کی ہائٹ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا آٹھ ساٹھے آٹھ ہزار فٹ بلندی پہ ہے زفرہ بہت سے بہت ہی خوبصورت اور پیارے ویو بادل جو ہیں وہ تقریباً بہت ہی نیچے آ جاتے ہیں دھوپ جو ہے دور پہاڑوں میں نیچے جو ہے نا وہ دھوپ نظر آتی ہے اور اوپر جو ہے وہ سارا دن بادل ہی رہتے ہیں موسم جو ہے وہ انتہائی ٹھنڈا خوشگوار اوپر جی پھر ہم نے تکوں کا پروگرام بھی کیا تکوں کا سمان جو ہے ہم نیچے سے لے کے گئے تھے زفرہ بہت سے تو ماشاءاللہ جی بچوں نے خوبین جو ہے کیا تکوں کو بھی اور پیر چناسی کے موسم کو بھی خوب تکے کھائے بچوں نے اور بڑھونے بھی آپ کا بھی اگر ادھر کا پروگرام ہو تو آپ بھی یہ جو ہے نا سارا اسمان لے کے آئیں اور انجوائے کریں پکنک پوائنٹ ہے یہ ایک بہت اچھا اور ہائٹ پہ پوائنٹ ہے اور بہت ہی جو ہے نا فل گرمی کے موسم میں بھی ادھر جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بادل جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں جیسے نیچے نیچے سے ہمارے پاس سے گزرتے ہیں یہ ٹکے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار ٹکے جو ہے ہم نے بنائے اور ان کو کوب انجوائے کیا یہ جی دربار کا دور سے بھی اوٹ ماشاءاللہ بہت رونکتی اس پوائنٹ پہ جی بادل دیکھیں جی نیچے نیچے تیار رہے ہیں پانی کی طرح بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے جب بھی آپ کا چکر لگے تو ادھر ضرور آئیں اور انجوائے کریں دوستوں سے ایک بار پھر ایک ویسٹ ہے کہ جو دوست میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو جو ہے وہ نیلو میلی کے راستے کی ہوگی راستے میں پھر جو بھی پوائنٹ آئیں گے انشاءاللہ اس کی ہم ویڈیو بنائیں گے اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ کوہال لابریج اور مظفر آباد کی جو ویڈیو ہے وہ بنی ہوئی ہے جو بھائی بھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت اور پیارے بیوز ہیں اگلا جو مارا ٹور ہے اس کے راستے میں نیلم جیلم پاور ہیڈرو پلانٹ بھی آتا ہے کہہ رہا ناتا ہے ایل او سی آتی ہے مکروضہ کشمیر کی تو انشاءاللہ جی پورے جو ویو ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کے اینٹ پر جی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی